جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیو الحق پر قاتلانہ حملہ نمازِ اصر کے بعد اس وقت کیا گیا جب وہ راولپنڈی کی نیجی سوسائیٹی میں اپنی رہائشگاہ پر آرام کر رہے تھے حملہ آوروں نے ان پر خنجروں کے وار کیے بیٹے حامد الحق کے مطابق وہ حملے کے وقت گھر میں اکیلے تھے جے یو آئی سین کے مقالی رینما کہتے ہیں کہ مولانا کے محافظ اور ڈرائیور گھر سے باہر گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے تو مولانا خون میں لک بک پڑے تھے گھر میں یہ اکیلے تھے اور وہ خوبصور مارکیٹ باہر نکلے ہیں دس منٹ کے لیے باہر نکلے ہیں اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا یہ اپنے کمرے میں گرے ہوئے تھے اور زخمی حالت میں تھے گھر کے اندر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جب میں گھن کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک موٹر سیکل پر تین افراد سوار ہو کے جا رہے تھے اور انہوں کا باقی ہمیں کوئی مطالبہ نہیں ہے کیا ہوا ہے آجا کوئی فائرنگ بھی کی گئی ہے نہیں فائرنگ نہیں کی گئی چھوڑیوں کے بعد حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے مجرموں کو کی فور گرفتار کیا جائے کیونکہ یہاں پہ بھریوٹون میں گھر تھا اور وہاں پہ جا کر کسی بدبختیں حملہ کیا ہے اور مولانا جو ہے شہید ہوا ہے مولانا سمیو الحق کی میت کو اسپطال منتقل کر دیا گیا جہاں کارکونوں اور رہنماوں کی بڑی دادات پہنچ گئی ذرائع کے مطابق مولانا سمیو الحق کے اہل خانہ نے ان کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا بعد میں مولانا کی میت اکوڑا خٹک لے جانے کیلئے روانہ کر دی گئی مولانا کی نماز جنازہ اکوڑا خٹک میں ہفتے کو دوپہر دو بجے ادا کی جائے گی مولانا کی نماز جنازہ اکوڑا خٹک میں ہفتے کو دوپہر دو بجے ادا کی جائے گی موسیقا